اسلام علیکم فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیو ایکسپریس سلیپر بس کا پارٹ 3 اور اس ٹائم ہم موجود ہیں سکھر ملتان موٹر ویپر یہ پارٹ 3 ہے اگر آپ نے ڈائیو ایکسپریس سلیپر پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے جرنی کو شروع سے دیکھیں اب یہ ہماری جرنی تقریباً ختم ہونے والی ہے صرف 3 سے 4 گھنٹے کا ہمارا ڈسٹنس باقی ہے تو یہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں ڈائیو ایکسپریس سلیپر بس کے اندرونی مناظر جنہوں نے پہلے ہماری پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا ان کو بتاتا چلو اس ٹائم ہم سی پیک سکھر ملتان موٹر ویپر موجود ہیں اور اب بہت جلد ہم لاہور پہنچ جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹائم موجود ہیں ڈائیو ایکسپریس سلیپر بس میں جو کہ پاکستان کی واحد سلیپر بس ہے جس میں ڈبل بیٹ بھی موجود ہیں سنگل بیٹ بھی موجود ہیں اور پیچھے کے سائٹ پہ تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے نارمل بس سیٹس بھی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو فری ریفریشمنٹ وغیرہ پروائیٹ کی جاتی ہے اور کھانا وغیرہ پروائیٹ کے جاتا ہے اس ٹائم ہمارا سفر کنٹینیو ہے ہم رات کو گیارہ بجے کراچی سے نکلے تھے اور انشاءاللہ تعلیٰ تین بجے ہم لاہور پہنچ جائیں گے پندرہ سے ساڑھے بندرہ گھنٹے کے سفر ہوتا ہے پانچ ہزار پانچ سو روپیس کا قرائے ہوتا ہے مزید ڈیٹیلز کے لیے اور سیٹس کے ریویوز کے لیے آپ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیکھ سکتے ہیں ہمارا رات کا جو پورا سفر تھا وہ تقریبا سوتے ہوئے گزرا سیٹس بڑی زبردست ہیں آپ اس والی سلیپر بس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی نیچے والی سیٹس بھی بہت اچھی اور اوپر والی سیٹس میں بہت سپیس ہوتا ہے آپ آرام سے بیٹھ کر سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں یعنی اوپر والی سیٹس میں بھی انس کی جو اچائی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں بہت زبردست بہترین بس ہے یہ آپ کچھ باہر مناظر دیکھ سکتے ہیں بڑی ہریالی اور جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو جا بجا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس ٹائم پنجاب میں موجود ہیں پنجاب کا ویو اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اس ٹائم سکھر ملتان موٹروے کو فالو کر رہے ہیں اور ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے وہ پندرہ گھنٹے اور تیس منٹ کا ہوگا اور انشاءاللہ تالہ ہم دوپیر کو تین بجے پہنچ جائیں گے جہاں تک بات کی جائے میں نے پچھلے ویلوگ میں بتا چکا تھا ہمیں کھانا پروائیڈ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ ریفریشمنٹ دو ٹائم پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ کھانا کمپنی کی طرف سے پروائیڈ کی جاتا ہے جس میں بریانی بغیرہ ہوتی ہیں سینویچز بغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ ہماری سیٹ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی اس کا تھوڑا ہم آپ کو ریویو پیش کر لیتا ہے یہ آپ کو اس طرح ہر ایک کے ساتھ تکیہ اویلیبل ہوگا پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ فارم وغیرہ اور یہ چارجنگ کی فیسیڈیٹی یہاں پر اویلیبل ہے اس کے ساتھ یہ والٹیج وغیرہ اور اس طرح کے آپشنز شو کر رہا ہوتا ہے آپ آرام سے یہاں پر موبائل بھی چارج کر سکتا ہے لیپ ٹاپ لے کر رہا ہے لیپ ٹاپ بھی آپ آرام سے چارج کر سکتے ہیں اور سب سے پیچھے ہالی بات سب سے اچھی بات مجھے لگی اس کے پیچھے بھی فارم ہے تو اگر آپ تکیہ اٹھا کر پیچھے ٹیک لگا کر بھی سوتے ہیں تو بڑا کمفرٹیبل سفر ہوتا ہے اور جو میٹرس ہے اور جو گدہ ہے اس کی جو کالٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو ہمیں سفر کے دوران بلکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کوئی ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں بس میں کر رہے ہیں ایون ٹرین سے کافی حد تک بہتر رہتا ہے اس کا سفر ڈائیوک سپ سپر بس کا نام بی اچھ ون ٹوینٹی ایف ہے دو ٹائم نکلتی ہے رات کو نو بجے بھی اور رات کو گیارہ بجے بھی کراچی سے نکلتی ہے کراچی سے بھی اور لاہور سے بھی تو اس چیہ آپ کچھ باہر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹائم اوپر آلی سیٹ پر موجود ہیں تو پرانی والی بس میں یہ شروع تھا کہ اوپر آلی سیٹ سے باہر کا ویو نظر نہیں آتا تھا شیشہ جو باہر کے لک جو ہے جو میرر ویو ہوتا ہے گلاس ویو وہ بلکل بھی ش بردست بات ہے کہ اس میں آپ اوپر والی سیٹس میں ہو یا نیچے والی سیٹس آپ دونوں طریقوں سے ہی انجوائی کر سکتے ہیں سفر کو آپ کو سیٹس کی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے اس ٹائم ہماری ایک ریفریشمنٹ پوائنٹ پر ہماری ایک بس رکی ہے تو یہاں پر آپ کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں ویسے کھانا تو پروائیٹ کر دی جاتا ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی ریفریشمنٹ وغیرہ لینے چاہیں اور کھانے وغیرہ بھی آویلیبل ہوتا ہے اس اس طرح بھی بیچ میں کچھ پلیسز میں رکتی رہتی ہے تو تقریباً ٹوٹل چھے سے سات مرتبہ اس پندرہ سے ساڑھے پندرہ گھنٹے کے سفر میں رکتی ہے ان میں جو اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ ہیدراباد مورو آپ نے دیکھا پہلے بھی ہمارے پارٹ ون اور پارٹ ٹو و لاغ میں دیکھا ہوگا ہم ہیدراباد میں رکے مورو میں رکے پھر سکھر میں رکے تو یہ سارے اسٹیشنز کور کرتے ہوئے ہم آئے ہیں اب ہمارا جو نیکس سٹوپ ہوگا وہ کھان کھانے اویلیبل ہوتے ہیں واش رومز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں ریسٹورنٹس بڑے سافت ست رہے ہیں چائے وغیرہ پیئے ہیں یا جو بھی آپ پر کھانا پینا ہے تو کھانا پینا آپ نے احساب سے کر سکتے ہیں یہاں پر ڈیوو کی طرف سے پروائیڈ نہیں کیا جاتا ڈیوو کی طرف سے جو پروائیڈ کیا جاتا ہے بریانی وغیرہ وہ سکھے چرمینل پر پروائیڈ کر دی جاتی ہے وہ جو ہے ٹکٹ کے اندر فری ہوتی ہے تو ہماری بس دوبارہ سے روانگی کے لئے تیار ہے تو چلے بس میں چلتے ہیں اور کچھ آپ کو دوبارہ سے انٹیریر کے مناظر دکھاتے ہیں اب اس کے بعد جو ہمارے سٹوپ آئے گا وہ بالکل فائنل سٹوپ ہوگا سلپر بس کا وہ ہوگا خانے وال کا خانے وال سے بھی کافی سارے پیسنجرز بیٹھتے ہیں تو اگر آپ خانے وال میں بھی رہتے ہیں تب بھی آپ اس بس میں سفر کر سکتے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں بار بار ایکی کوشن پوچھا گیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ کلئر کر د یہ سٹوپ ہیں خالی اس کے تو اگر آپ ان کے درمیان میں سے کہیں جا رہے ہیں لاہور کے لئے تو ابھی افیلحال خالی یہی فیسلیٹی آویلیبل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگل بھی اتر رہے ہیں بڑا انزوائے کر رہے ہیں میں نے دیکھا کافی ایجڈ لوگ بھی آ رہا ہوں ہم سے سفر کر کے تو بڑی آسانی کر دی ہے ڈائیو ایکسپریس نے اس لیپر بس نکال کے تمامی پیسنجرز کے لئے اور خاص طور پر ایجڈ ازرات کے لئے جن کو ٹرین میں خوار ہونا پڑتا تھا اب وہ خواری کافیت تک ختم ہوت گئی ہے کیونکہ ٹرین اکثر لیٹ ہوتی رہتی ہیں ٹائم پر پہنچتی نہیں ہے بڑے ایشوز آتے رہتے ہیں اس کے اندر تو یہ ڈائیو ایکسپریس کے سطیپ اور بس میں ان کے تمام مشکلات تقریباً دور کر دی گئی ہیں ابھی ہم آپ کو کچھ پیچھے سلوک دکھاتے ہیں یہ لاسٹ سیرز جو ہیں لاسٹ جو سیرز ہیں بس کی یہ جو ہیں نارمل پیسنجرز کے لئے آپ ادھر ہر پیسنجر آرام سے سفر کر سکت ہیں اگر آپ لیٹ لیٹ کے تھک جاتے ہیں تو آپ پیچھے آئیں اور پیچھے ان جو سیرز پر ہیں وہ آپ آرام کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر باہر کے نظارے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ہم آپ پیچھے کے سائٹ سے دکھا رہے ہیں سکھر ملتان موٹروے کا ویو سکھر ملتان موٹروے کی تو کیا ہی بات ہے سی پیک کے انڈر یہ موٹروے بنی تھی اور بہت ہی زبردست موٹروے ہے جب سے یہ موٹروے سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کسی بھی بس پر سفر کر رہے ہو تو کافی حد تک بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو ڈسٹنس بہت کام ہو گیا ہے پہرے کراچیز اللہور کا ڈسٹنس تقریباً 22 گھنٹے ہوتا تھا جو کہ 15 سے 15 گھنٹے 30 منٹ ہو گیا ہے تو تقریباً 7 گھنٹے ہمارا جو سفر ہے کراچیز اللہور کا وہ کام ہو گیا ہے حالانکہ ڈسٹنس کی بات کی جائے تو 1200 کلومیٹر کافی اچھے ڈسٹنس ہوتا ہے لیکن صرف صرف 15 گھنٹے میں آپ آرام سے کراچیز اللہور پہنچ جاتے ہیں تو انشاء اللہ تعال بارٹو سکر موٹرو ہی بننے والی ہے تو اس کے بعد آپ کراچیز اللہور بارہ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو یہ دیکھ سکتا ہے فرینڈز ابھی ہماری جو ہے بس دوبارہ رکی ہے تو ابھی ہم آپ کے اس کے ایکسٹریئر دکھاتے ہیں کچھ بسس کا یہاں پر کچھ بسس پہلے سے موجود ہیں اور یہ جو ٹرمینل ہے اس ٹرمینل کا نام ہے ڈائیو ایکسپریس کا خانے وال ٹرمینل بڑا خوبصورت ٹرمینل ہے ریفرشمنٹ وغیرہ ویلیبل ہے یہاں پر اور اس کے خانے وال سے ٹرمینل کرنا چاہتے ہیں خانے وال میں رہتے ہیں خانے وال سے لاہور یا خانے وال سے کراچی جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس ڈائیو ایکسپریس سلپ اور بس پر سفر کر سکتے ہیں ڈائیو ایکسپریس کے خانے وال ٹرمینل وزٹ کریں وہاں سے اپنا ٹکٹ بک کریں یا پھر آن لائن ایپ سے ٹکٹ بک کریں اور آپ خانے وال سے کراچی یا خانے وال سے لاہور یا بیچ کے جو بھی سٹاپس میں نے بتایا ہیں ان میں بھی سفر کر سکتے ہیں یہ ڈائیو کے ک کچھ دوسری بسز ہیں مختلف بسز ڈائیوو نے انٹریڈیوز کروائی ہیں اب ڈائیوو ڈریکن بسز ہیں سلیپر بسز میں ہی چار چار مختلف کیٹیگریز ہیں تو بڑے اچھے آپشنز اویلیبل ہیں ناؤ ڈائیو ایکسپرس جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو چکی ہے اور بہت ہی سٹرانگلی مارکٹ میں آئی ہے دو اشیو آرہا تھا مجھے سب سے زیادہ ڈائیو ایکسپرس تو اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھئے گا تو فرینڈز یہ آپ کچھ نظارے دیکھ سکتے ہیں باہر کے پنجاب کے خوبصورت نظارے درخت، تھریالی، کھیت یہ سارے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی بیچ پیچ پی عبادی بھی ملیں گی بیچ پیچ پی سنسان جگہیں بھی ملیں گی تو یہ سپیڈ ایک اچھی منٹین رہتی ہے ڈائیو ایکسپرس لیپر بس کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ اس کے ساتھ ہی ہماری سکرینز جو تھی سامنے ایل سیڈی اس پر بھی کانٹینٹ کنٹینیسلی پلے ہوتا رہا تو یہ آپ کچھ باہر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کراچی سے ہم گیرہ بجے نکل گئے تھے تو انشاءاللہ تعلیٰ تین بچ کے پندرہ منٹ ہمارا ایکسپیکٹر ٹائم ہے پندرہ سے ساڑھے پندرہ گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے تو یہ آپ ایل سیڈی دیکھ سکتے ہیں ایل سیڈی پر ہالی ووڈ موویز وغیرہ انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پلے ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو ہیڈ فون پروائیڈ کر دیا جاتا ہے آپ ہیڈ فون سے آرام سے موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جتنی مرضی موویز دیکھنا چاہے ہیں جو جو کانٹینٹ ایلیبل ہے اس کے علاوہ وائف آئی کا کوڈ بھی دے دی جاتا ہے وائف آئی کا کوڈ پورے سفر میں کام کرتا رہا وائف آئی مکمل جلتا رہا پورے سفر کے دوران ساڑھے پندرہ گھنٹے کے دوران اس کے علاوہ پیچھے کے چارجنگ جو کیبل ہے اس میں بھی کافی ایشوز آتے تھے پہلے لوگ کہتے تھے کہ چارج نہیں ہو رہا لیکن میرا پورے سفر کے دوران لیپ ٹاپ بھی چارج ہوتا رہا اور موبائل بھی چارج ہوتا رہا کیونکہ میرا تو کام ہی ولوگنگ کا ہے تو مجھے تو یہ چیزیں ضرور چاہیے تھی تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے ہمیں پروائیڈ کی گئی اور کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں آیا ہمارا موبائل بھی چارج ہوتا رہا لیپ ٹاپ بھی چارج کر سکتے ہیں وائف آئی کے ساتھ موبائل اور لیپ ٹاپ کو کنیک کر کے اپنا کانٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایل سیڈی پہ تو یہ ساری چیزیں پلے ہو ہی رہی ہوتی ہیں تو بڑا زبردست سفر گزر جاتا ہے پندرہ گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا ٹرین میں جو خواری ہوتی ہے کہ نہ او دھر سکرینز ہوتی ہیں نہ وائف آئی کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں چارجنگ کی بھی بڑی مشکلوں سے ہم کو فیسیڈیٹی آویلیبل ہوتی ہے تو اس خواری سے بندہ بچ جاتا ہے برات پوری تو ہماری سوتے ہوئی گزری کیونکہ ایک دو ڈبل بیٹ کی کالیٹی بڑی اچھی تھی اور ڈبل بیٹ اور سنگل بیٹ دونوں ان کی کالیٹی بڑی اچھی تھی میٹرس بڑے پر سکون بڑے یعنی ان میٹرس پر آپ لیٹ کر جب آرام کیا تو بلکل آپ کو نیند نہ بھی آ رہی ہو تو آپ کو نیند آ جاتی ہے اوپر سے سکر ملتان موٹروے کے بننے کے بعد جھٹکے بلکل نہیں لگتے اور ڈیو ایکسپریس کی خاص طور پر اس نیو سلیپر بس میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نیچے سفر کر رہے ہیں اوپر سفر کر رہے ہیں وہ سیم ہی ہوتا ہے پرانی والی سلیپر بس میں اوپر اگر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیٹھنے ہی کوشش کرتے تھے آپ کی ہائٹ زیادہ ہو تو آپ کا جو سر ہے وہ اوپر ٹچ کرتا تھا جبکہ اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی اوپر والی سیٹ بھی بلکل نیچے والی کی طرح سپیس ہے یعنی میں اوپر والی سیٹ میں ہی سفر کر رہا ہوں آپ پورا میرا ولوگ دیکھیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری ایون یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں اوپر والی سیٹ پر ہی میں موجود ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے شیشے سے ویو نظر آ رہا ہے آرام سے اور باہر کے نظارے بھی انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ کا ہائٹ چھے فٹ سے اوپر بھی ہے تب بھی آپ آرام سے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں تو ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے اب ہم اپنی پیکنگ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ جرنی آپ کو پسند آئی ہوگی دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ہم امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جائیو ایکسپریس کی نیو سلپ اور بس کا سفر انجوائے کیا ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ مزید ریویوز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا